السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم تمام جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں ہم اپنے گھروں میں بہت خیریت سے ہیں اور میں نہیں جانتی کہ جتنے لوگوں میں یہ ویڈیو سرکلیٹ ہوگا یا پانچ لوگوں میں ہو یا دس لوگوں میں ہو یا سو لوگوں میں ہو ان میں سے کتنے لوگ ہم آج جو ہمارے فلسطین کا حال ہے فازہ کا حال ہے کتنے لوگ اس سے نالج رکھتے ہیں کسی کو خبر ہے بھی یا نہیں لیکن وہ کہتے ہیں نا اپنی ریسرچ آپ خود کریں فیک نیوزز پر نہ جائیں کیونکہ ہمارے دیش میں اس بات کی کوئی بھی گیارنٹی نہیں ہے کہ کونسی نیوز کب چل جائے فیک کے نام پر کبھی اصل نیوز کے نام پر آج پتا نہیں جملے نہیں مل پائیں گے یا بول نہیں پاؤں گی لیکن مجھے آج یہ ویڈیو سلمہ کے انسسٹ کرنے پر یہ ویڈیو بنانا پڑھ رہا ہے اور یہ بہت ضروری بھی ہے کیونکہ اب اور الحمدللہ جیسے ہم نے سنا ہے جتنا اسلام کو دباؤ گے اتنا اسلام ابرے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے جب بھی آپ سکرول کر رہے ہوں گے تو آپ کو ویڈیوز الاخصہ کے بارے میں ملیں گے اور الحمدللہ سے آپ کچھ سالوں پہلے اگر لیں گے تو ہمیں بھی نہیں اس الاخصہ کے مسجد کے بارے میں اتنی نولیج ہمیں بھی بالکل نہیں تھی جیسے جیسے ہم جاننے لگے جیسے جیسے اللہ نے وہ نولیج ہمیں اندر ڈالتی گئی ہمیں بھی اس میں اتنا انٹرسٹ آیا اور اسپیشلی اسپیشلی جیسے عبدالحمید پایتخت عبدالحمید سلمہ ان کے تھرو ہمیں کتنی نولیج یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سب اس کو دیکھیں اپنے بچوں کو دکھائیں اور دہ موسٹ امپورٹن پارٹ یہ کہ الاخصہ جن کو نہیں معلوم ہے میں سمپل میں بتاؤں گے سمپل میں کیونکہ اتنی ہسٹری ہے اتنی ہسٹری ہے پلیز ریسرچ کریں میں ریکویسٹ کروں گی ریسرچ کریں ریسرچ کریں تو فیکٹ پر جائیں ہسٹری ڈروا والی دیکھیں تب ہی آپ کو معلوم چلے گا کہ ہمارا فلسطین پر کیوں اتنا اموشنلی اٹیشمنٹ ہے میں نہیں کہوں گی میں اپنے نون مسلم بھائی بہنوں سے کچھ امید نہیں رکھوں گی کیونکہ انہیں نہیں معلوم ہے وہ سچ اور جھوٹ کا ساتھ دیں گے افکورس اسرائیل میں ہوا ہے جب بچوں کی جانیاں گئی ہیں وہ بھی انبیرے بل ہے وہ بھی ایک طرح کا آتنک ہے لیکن جو کنٹینیس کنٹینیس آج شاہر ٹو ویکس ہو گیا ہے نا سرما کنٹینیس جو وہاں پر بمباری ہو رہی ہے جو میزائلز چھوڑے جا رہے ہیں وہ تو دیکھ کر وہ آپ بلیو نہیں کریں گے معصوم بچے بس تھوڑا سا کہ مجھے کچھ یہاں پر ریڈیو پر کلیم نہ جائے چھوڑے بچوں کا دھیرے دھیرے سے ایک چھوڑا چھوڑا کلپ بتاؤں گی باپ اپنے بچوں کے ٹکڑے لے کر جو ہے چلا رہے ہیں لیکن الحمدللہ ان لوگوں کی بات ہی الگ ہے ہمیں ایک چھوڑا سا بخار آ گیا تھا انا سردی ابھی بھی میں سردی چالو ہے میں ایسے فیل کر رہی تھے کہ میں ابھی دنیا چھوڑ کے جانے والی ہوں ان لوگوں کے ماتھے پر ایک شکنج نہیں ہے ہماری نبی نے فرمایا ہے کہ ایک خوم ہوگی جو ایک امت میں سے ایک حصہ مجھے لگتا ہے یہ فلسطین ہی ہے ہمارے نبی نے پیشن گوئی بھی کی ہے کہ وہ فلسطین کے ایک حصے میں سے آئے گی الحمدللہ ماشاءاللہ ان لوگوں کو سلام ہے ان کے جذبے کا ان کے پیشنس کا دو میم ٹنگ وہ جو صبر کر رہے ہیں اللہ ان کے صبر کو ساتھ دیں اور اتنی دعائیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں دل سے دعائیں کریں میں بہت دل سے بہت دل سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کلی جا جو ہے موں کو آنے کو آ رہا ہے آپ اگر اس ویڈیو اس کو دیکھیں گے میں جو ہسپیٹل کا جہاں پر کل ہوا ہے نا میں وہ ویڈیو دکھانے کے میں خود نہیں دیکھ پا رہی ہوں سر کہیں پہ دھڑ کہیں پہ اللہ اکبر اللہ ہم سب کو ان لوگوں کو سبر عطا کرے اور پلیز پلیز آپ لوگ بھی اتنی دعائیں اتنی دعائیں کریں ہیمینٹی جو ہے دونوں طرف سے بلکل ہونی چاہیے اور ہم ہم کیا کہیں گے ہمارے ہمارے لیڈر ہمارے سکولر ہمارے نبی نے ہی کہا ہے کہ آتنگ جو ہے کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے بچوں اور بوڑھوں جب بھی جنگ کا آغاز کرتے تھے وہ لوگ تو ہمارے نبی اپنے صحابہ سے یہی فرماتے تھے کہ بچے بوڑھوں لوگوں کا کیا کریں عورتوں کا خاص خیال رکھنے کے لیے کہتے تھے وہ آتنگ کہین سے بھی ہو وہ آتنگ ہی ہوگا لیکن آج کوئی اسرائیل کو آتنگ وادی نہیں کہہ رہا ہے بار 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 یہی کہہ رہا ہے کہ ہمہ سیزہ ٹیلریسٹ ہمہ سیزہ ٹیلریسٹ وہ کیا مسئلہ ہے وہ جانے لیکن جو غازہ پہ بیت رہی ہے جو فلسطینیوں پہ بیت رہی ہے وہ آج کوئی آواز ریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں بتاتی چلو تھوڑی سی ہسٹری میں آپ لوگوں کو بتاؤں لیسے میں آدم علیہ السلام سے اتنا ڈیپ نہیں جا رہی ہوں سمپل سا میں بتاتی ہوں کیوں ہمارے لئے اتنی امپورٹنٹ ہے حضرت دعوت علیہ السلام جو ہے انہوں نے جو ہے مسجد کا کام شروع کیا تھا لیکن ان کی وفات کا وقت آ گیا تو انہوں نے اس کام کو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کے ذمہ میں انہوں نے لگا دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہواوں پر جنوں پر جو ہے ان کا ساری بشر پر بشر پر جو ہے حکمرانی تھی ان کی تو وہ کیا کرتے تھے انہوں نے انسانوں سے نہیں کروایا جنات سے جو ہے اس مسجد کی تعمیر کروای اور پھر ان کا جس کو حائکل سلیمانیہ بھی جس پر ان کی بھی موت کا جو ہے وفات کا جو ہے وفت آ گیا تو جب اسرائیل علیہ السلام روح کو نکالنے آ گئے جیسے ہی وہ بنانے کے لئے جناتوں کے لئے جیسے رکھتے تھے وہ لیڈر بن کر تو وہ وہاں پر جا کر رکھے ایک سال اساسا مطلب اپنا جو اساسا جو لکڑی کہتے ہیں ہم لوگ اس کو لے کر ٹیک لگا کر جب رکھ گئے تو دن رات دن رات جناتوں نے اس پر کام کر کے وہ ایک بہت سار پھر ایک آپ کو ایک بہت سارا جو ہے اتنا بڑا والیوم میں آپ کو اس کی کہانی مل جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو وہاں پی کیا ہوتا ہوا ہے تو اس طرح سے جو ہے سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں جو ہے مسجد اقصہ کی تعمیر کی گئی پھر ہوتے 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 ہائیکل سلیمانی جسے آج بھی عیسائی جو ہے ہائیکل سلیمانی بولتے ہیں تو اسی کو پانے کے لیے یہ تمام جو ہے جتو جہد جو بمپاری جو یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے آج سے نہیں ہے لیکن جس کو نولیج نہیں ہے جیسے میرے نون مسلم بھائی بہنوں کو یہی پر ہوگا کہ یہ ابھی سے ہو رہا ہے ہم اس نے ڈال دیا تو اسرائیل یہ اٹیک کر لیا نو آپ لوگوں کو ہسٹری جاننی پڑے گی تب ہی آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں گی بس میں اتنا کہوں گی پر میں کوئی نیگیٹیویٹی نہیں پھیلانا چاہوں گی بس ہم اپنے اللہ سے دعا کریں پوری امید اور پوری پوری تشدد کے ساتھ اپنی پوری دل کے ساتھ جو ہے آج ایسا بھی لگ رہا ہے اپنی دعائیں کچھ ہے ہی نہیں اپنی لئے کچھ دعا مانگنا ضروری ہے ہی نہیں ایسا فیل ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ دن رات ہم فلسطین کے لیے ہی بیٹھ جائیں بلکل نہیں ایون میں بھی ابھی بولوں گی دیکھوں گی ویڈیوز آنسوں آ جائیں گے دل درد ہوگا پھر جو اپنا کام نکل آئے گا ہم اپنا کام میں چالو ہو جائیں گے بے شک یہ انسانی فطرت ہے لیکن جب آپ مسلح پر بیٹھیں آپ نماز کے لیے بیٹھیں تو پورے دل سے جو ہے ہمارے فلسطین بھائی بہنوں کے لیے ضرور اسشلی معصوم معصوم بچے یاللہ یاللہ ایک بچہ پوچھ رہا ہے کیوں کیوں ہم پر کیا ہم نے کیا ہے آہ پیس جو ہے فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں یہی کہوں گے کہ فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں دعائیں کریں دعائیں کریں ایک تو اللہ نے خود اس جگہ کو مخدس اور پاک کہا ہے اور اللہ نے اپنی حفاظت میں جو ہے اس جگہ کو لیا ہے بے شک اللہ ہم دعائیں کریں نہ کریں اللہ تعالیٰ خود کی کیا کریں خیامت تک اس کی حفاظت فرمائے گا اس میں کوئی شک اور کوئی دور آئے نہیں ہیں لیکن یہاں پر بات آ رہی ہے کہ جب آخرت میں حشر میں فلسطین بھائی بہن ہم سے سوال کریں گے ہم لٹ رہے تھے ہم مٹ رہے تھے ہم اپنی مسجد کی حفاظت کر رہے تھے تم مسلمان کیا کر رہے تھے جب یہ ہمارے لئے سوال آئے گا ایک لڑکی ریسنٹلی لیٹر لکھ مصلاب اپنا آخری پوز دال کرے کرتی ہے میں آج یہاں پر میں نہیں رہوں گی میں ہر ایک مسلمان سے یہ سوال کر دی ہوں کہ تم نے ہماری مدد کیا کی اس سوال میں اتنا مجھے کو سیف کیا یا نہیں پتا نہیں اتنا وہ دردناک تھا نا وہ اینڈنگ میں سوال میں ہر مسلمان سے پوچھوں گی کہ تم نے ہمارے لئے کیا کیا اس مسجد کی اس جگہ کی حفاظت اللہ نے خود اپنے ذبنے لی ہے دوسری سب سے بڑا موجزہ سب سے بڑا موجزہ اور ہمارے جو نزدیک ہے جو میراج کا واقعہ جہاں پر ہمارے مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے ہمارے نبی نے جو ہے مسجد اقصہ میں جو پہنچے تھے تمام نبی جتنے بھی نبی تھے اسی جگہ پر جمع ہوئے تھے وہ اتنی پاک اتنی پاک جگہ ہے کہ ہر نبی اس جگہ پر موجود تھے اور سبی نے اپنے نبی کی امامت میں سارے نبیوں نے وہاں پر نماز کی ادائی کی تھی یہ تھا اور تیسرا بہت سے نبیوں کی اس کو مخدس جگہ کہتے ہیں بہت سے نبی وہاں پر دفن ہیں اور کچھ سر میں میں بھول رہی ہوں پوائنٹس بتانے کے لیے تو آنے والے دنوں میں جو ہے جو ہمارے حضرت مہدی علیہ السلام نازل ہوں گے یعنی پیدا ہوں گے اور معلوم نہیں اللہ نے پیدا کر دیا ہے یا کیا ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا بس دعائیں کریں جو اس طرح سے فلسطین والے پکار رہے ہیں انہیں وہ آئیں گے فتح ہوگی بہت کچھ ہوگا یہ میں بول رہیوں نہ اگر بواخیہ ون بائی ون ایک ایک چیز پر اگر بولتی جاؤں بیت المخدس اس بات پر ہی اگر بواخیہ سننا چاہے تو آپ پلیز ریسرچ کریں یوٹیوب ہے گوگل ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال میں نہ لائیں اچھے طریقے سے کہ بیت المخدس کیا ہوتا ہے مسجد اقصا کس لیے ہے کیا تھا کیوں تھا ملکہ ہر طرح کی آپ کو ہسٹری جو ہے آپ کے اسی یوٹیوب پر جس سے اسرائیل ہمیں تباہ کرنے کے لئے شاید یہودیوں کو ہم ان کے لئے الٹا کام کر سکتے ہیں تو مہدی علیہ السلام جو ہے اسی پاک جگہ پر دفن کیے جائیں گے پھر ایسی بہت سی پاک چیزیں ہیں جو ہمیں کعبہ مکہ کے جاننے کے بعد ہمیں ہماری اس بیت المخدس جگہ کے بارے میں جاننا بہت 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 ضروری ہے الاخصہ مسجد میں جو ہے ایک جائیں اس کی تھیوری چیک کریں کون کون سی مسجد ہے کون سا ڈوم آف راک ہے کون سی مسجد افسا ہے کیا ہے ہر طرح کی نولیج ملے گی آپ کو پلیز پلیز جائیں کیونکہ میں بھی اگر بولوں گی تو شاید گھنٹے گھنٹے بھی کم پڑ جائیں میں سمپل سے بس اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا دونوں کا مقصد یہی ہے کہ پلیز 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 پرے فوق اگر پہلے دیکھیں گے تو اسرائیل کا ناموں نشان نہیں ہے ہم لوگ دیکھیں تو پرانا ہسٹری کپلین پھریف پلیز 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 چار ہزار کچھ اس طرح سے آئے تھے میرے اببہ ایسے کہتے تھے سالوں نے کیوں دی ان کو زمین کیوں دی ان کو زمین کیا ضرورت تھی ان کو زمین ایسے کہتے تھے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا سیریسلی ہمارے اببہ بھی جذبہ ہمیں اتنی نالج نہیں ہوتی تھی بس وہ کہتے تھے کہ فلسطین لوگوں بہت اسرائیل بہت شاید ہم سکول میں تھے چھوٹے تھے چھوٹے تھے ہم لوگ تب سے بھی نہیں مطلب اسمانیہ سلطنت ختم ہونے کے بعد جیسے اسمانیہ سلطنت ختم ہی وہاں پر تشدد ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے دھیرے 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 ابھی فلسطین کم ہو رہا ہے اسرائیلی سرحدیں بڑھ رہی ہیں تو آپ سوچیں آپ خود سے سوچیں کہ کیا کرنا ہے اگر اچانک سے وہی آجر اگر اچانک سے ہمیں آ کر کہتے ہم نے دو گھنٹے کا ٹائم دیا ہے گھر خالی کر دو یہاں پہ بھم پڑ رہا ہے تو کیا فیل ہوگا سوچ سکتے ہیں ہم لوگ جاتے جاتے سلطنت ایک بات بتا دوں میں نے خود جو 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 بیجمین نیتیانو جو بھی ہے یہ پریسیڈنٹ کا میں نے ابھی یہ سنا جو ہوا نا میں زائل انہوں نے جو چھوڑی کلیرلی ابھی ان کا جو مین ہوتا ہے نا آرمی کا وہ بھی کلیرلی بول رہا ہے کہ نہیں ہمیں معلوم یہ جو تھا کمپلیٹ اسلامی جہادی لوگوں کا کام تھا جو ان کی کچھ مستیک ہونے کی وجہ سے وہ ہوسپیٹل پہ ان کی مستیک تھی ان کی غلطی تھی ہم نے کچھ نہیں کیا تھانکس تو دو سیک چکرز کی وجہ سے ہمیں پتا چلا کے وہ اولڈ ویڈیو انہوں نے سرکولیٹ کیا ہے اسرائیلو نے ہی وہاں پہ جو ہے بمباری کی ہے تو یہ ایک بہت بہت دردناک ہے آپ پلیز میں پھر کہوں گی نیوز کو نہ سنیں آپ ریسرچ کریں اپنی اون ریسرچ کریں فلسطینیوں کی نیوز پہ جائیں دیکھیں وہاں پر اور الحمدللہ اللہ جب کرم کرتا ہے تو کرتا ہی ہے امریکہ میں لنڈن میں یوکے میں اور اٹلی جرمن پھر پتا نہیں اور کون کون سے ہوں گے میں دیکھتی جا رہی ہوں دیکھتی جا رہی ہوں پروٹیسٹ چالو ہے چالو ہے ابھی وائٹ ہاؤس پہ ایک دم سے پروٹیسٹ چالو رکھ رہے ہیں لوگوں کو ارسٹ کیا جا رہا ہے ایون جیوز کہ ہم ہماری جو ہے ہماری انسانیت اس طرح سے نہیں مٹی ہے وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں ان کے جو پوپس ہوتے ہیں وہ جو بھی ہیں وہ خود سامنے آ کر کہہ رہے ہیں ابھی ایک انٹرویو چلا ہے وہ بھی کافی وائرل ہو رہا ہے وہ خود کوشنز کر رہا ہے بہت اچھا ہے جو بھی ہونا ہے انصاف اور حق پر ضرور 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 ہوگا اور انصاف پر ہر چیز ہونی چاہیے بنا انصاف کے کچھ نہیں ملے گا اور نہ ہی کبھی کسی کو ملے گا جتنا انا ہے شیطان کو شیطان بس اڑتا جائے اڑتا جائے اللہ بھی اتنی ہی ڈیل دے دیتا ہے شاید لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کیوں تمہارا اللہ نہیں سن رہا ہے بچے جا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں افکوز اللہ اپنے صبر کا انتہا ہی نہیں رکھا ہے صبر کا انتہا ہی نہیں رکھا ہے صبر کیا بولتا ہے انفائنٹ ہے جتنا صبر اتنی آخرت بہتر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے اس بات کو کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی آخرت بھلی کرنے کے لئے اگر ہم آج خاموش ہیں تو ہماری آج آخرت بھلی کرنے کے لئے اگر ہم کچھ سہ رہے ہیں تو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لئے وہی سر جھکانے سے اچھا ہے سر کٹانا کٹانا بہتر ہے آج میں بولتی جاؤں بولتی جاؤں بولتی جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ سارا دن اسی پر مدے پر بات چھڑ جائے گی کیونکہ یہ ایک دن کی نہیں ہے اداستان بلکل نہیں ہے اگر آپ سٹارٹ کریں گے نا حضرت عمر فارغ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے شروع کرنا پڑے گا کہ کیسے ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ٹریٹی سٹارٹ کی تھی مطلب بینہ جنگ کیے کیسے جیتے ٹریٹی ہو گئی تھی کیسے ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چرچ کو گرانی نہیں دیا انہوں نے کہا کہ نہیں رہنے دو ان لوگوں کو وہاں پر ان کا جو بھی پریئر کرنا ہے مطلب بہت دیپ میں ہو جائے گا یہ تو میں بس آج یہ ویڈیو اسی وجہ سے بنا رہے ہیں کہ پلیز دعائیں کریں پلیز دعائیں خوب ساری دعائیں کریں کیونکہ اگر ہمارا بل زور چل سکتا ہے تو ہم بل زور چل کر ہلپ کر سکتے ہیں جو ہمارا بلکل نہیں چلے گا بلکل مطلب ہم اس سچویشن میں کیا بہتے ہیں پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ اپنے بل سے کر سکیں اللہ ہمارے اسلامی جو ادارے ہیں جو ہمارے کنٹریز ہیں جو بھی ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں پولیٹیکل لیڈرز ہیں اللہ ان کے آنکھیں کھلوائیں ان کو توفیر دیں ان کو ہدایت دیں کہ فلسطینیوں کا ساتھ دیں کیونکہ اللہ کے نبی نے جو ہے فلسطینیوں کے لئے بہت بڑی جو ہے پیشنگوئی کر دی ہے اللہ ان سب کو توفیر دیں بس یہی ان کے لئے بھی دعا ہے ان کی آنکھیں کھولیں اسرائیل کے چنگل میں نہ آئیں ان کی جو بھی ان کی بزنس ہو رہا ہے یا جو بھی ان کا مسئلہ ہے اس وجہ سے یہ لوگ سٹاپ نہ کریں اپنی آوازیں اپنا موں کھولیں یہ دعا کریں پھر دوسری ہو گئی اپنی زبان سے بول کر کچھ کریں وہ تو یہ جتنا ہو سکرا ہے یہ ویڈیو بنا کر بول رہے ہیں تیسرا کچھ بھی نہیں تو دعا ہمارے دعا اللہ نے کہہ دیا ہے خوران میں کئی بار کہہ دیا ہے دعائیں مانگا کرو دعائیں اتنی طاقتور کوئی چیز نہیں ہے تو جنگ پدر میں ہزاروں کی تعداد ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں تین سو تیرہ لوگ سے اللہ فتح دلا سکتا ہے تو سوچیں اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے ابھی تو ہم مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے کتنی ہے ابھی باپ عربوں میں ہے اس دن اس دن بس کنٹریز دیکھ رہی تھی اتنی ہے سارے کنٹریز الحمدللہ مجھے خود ایڈیا نہیں تھا ہم کیا سمجھتے تھے سعودی عرب یوں یہی یہ وہ بس چار ہی ہوں گے نہیں الحمدللہ ہم بہت ہے اور کافی ہیں ان لوگوں کے لئے پر ہم ابر کر نہیں آ رہے ہیں اور دوسری بات دعائیں کریں پلیز دعائیں کریں دعائیں میں یاد رکھیں دعائیں میں کنجوسی نہ کریں اس دل سے دل سے دعا میں ضرور یاد رکھیں فلسطین کے ہمارے بھائی بہن اور سپیشلی معصوم بچوں کے لئے ضرور دعا کریں اور اس ویڈیو کو سرکلیٹ کریں اگر سرکلیٹ نہ کریں تو بس اپنے موں سے ہی کہہ دیں کہ فلسطینوں کے لئے دعا ضرور کریں تو یہ کہتے ہوئے ہم دونوں یہاں پہ سائن آؤٹ کرتے ہیں پلیز 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 جاتے ہوئے بھی یہی کہوں گی پلیز دعائیں کریں چلیں اللہ حافظ